اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سن 1299 کے آواخر تھے علاؤ الدین کھلجی نے کتوال دلی علال الملک کے مشورے کو رد کرتے ہوئے منگولوں کے خلاف میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا اور کہا کہ اگر وہ دشمن کا آگے بڑھ کر خود مقابلہ نہیں کرے گا تو اپنے ساتھیوں بلکہ حرم کی نظر میں بھی اس کی کوئی عزت باقی نہیں رہے گی پھر دلی کے شمال میں کلی کے میدان پر ہندوستانی اور منگول افواج آمنے سامنے تھی زفر خان دشمن سے لڑنے کے لیے بہت بیچین تھا ختل و خاجہ کے تانے نے اس کے جوش کو مزید بڑھا دیا تھا جس نے زفر خان سے یہ کہہ کر لڑنے سے گریز کیا کہ بادشاہ صرف بادشاہوں سے لڑتے ہیں جنگ کا آغاز زفر کی پیش قدمی سے ہی ہوا اس کا دستہ سب سے پہلے آگے بڑھا اور منگولوں پر پوٹ پڑا یہ حملہ اتنا زبردست تھا کہ منگولوں کا بایاں بازو مکمل طور پر پسپا ہو گیا ہندوستانی سپاہی ان کے تاکم میں دوڑے اور جوش میں اپنے لشکر سے دور ہوتے چلے گئے اس صورتحال کا پورا فائدہ دیگر منگول دستوں نے اٹھایا وہ گھات لگا کر زفر خان کے لشکر کی واپسی کے منتظر ہو کر بیٹھ گئے اور جب وہ واپس آئے تو ہر طرف سے گھرے لیے گئے جبکہ ہندوستانی فوج کا کوئی بھی دستہ ان کی مدد کرنے یا بچانے نہیں آیا یہاں زفر خان نے بے مثال شجاعت کا مظہرہ کیا اور ایسا لڑا کے خود قتل و فاجہ بھی داد دیا بغیر نہ رہ سکا اس نے زفر خان کو پیش کچھ کی کہ وہ منگول فوج کا حصہ بن جائے یہاں اس کو کہیں زیادہ عزت و احترام ملے گا لیکن زفر ایک خوددار جرنیل تھا باوجود اس کے کہ اسے علاؤ الدین اور الک خان سے کمک اور امداد نہیں مل رہی تھی پھر بھی ان سے وفاداری کا اعلان کیا اور لڑتے لڑتے اپنی جان دے گیا منگول اس ابتدائی خطرے سے تو نمٹ گئے لیکن انہیں ہندوستانی لشکر کی طاقت کا بخوبی اندازہ ہو چکا تھا اس لئے رات کی طریقی میں ہی پسپائی اختیار کر لی اور اپنی سرحدوں پر جا کر ہی دم لیا اس اچانک پسپائی کی اصل وجہ زفر خان کے خلاف لڑتے ہوئے قتل خواجہ کا زخمی ہو جانا تھا اور وہ وطن پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں دم توڑ گیا کہتے ہیں زفر خان کی حیبت عرصہ دراز تک منگولوں کے دلوں پر تاری رہی جب ان کا کوئی جانور پانی نہیں پیتا تھا تو وہ محاورتاں کہتے تھے کہ کیا زفر خان کو دیکھ لیا ہے جو پانی نہیں پیتے اس شخص کے بعد منگول کچھ عرصہ تو خاموش بیٹھ رہے لیکن آخر کب تک تیرہ سو تین میں پھر ہندوستان میں تھے اس مرتبہ چوغتائی جرنل نویان ترغی تھا جس نے دیکھا کہ علاودین خود چطور کے محسرے میں مصروف ہے اور شاہی فوج کا ایک حصہ جنوبی ہند میں وارنگل فتح کرنے کی کوشش میں ہے تو دلی پر قبضہ کرنے کے لیے نکل پڑا علاودین کو چطور کی فتح کے چند دن بعد ہی منگول پیش قدمی کا علم ہوا لشکر سر پر پیر رکھ کر دلی پہنچا اور حقیقت یہ ہے کہ ابھی تیار ہی نہیں ہو پایا تھا کہ منگول لشکر سر پر پہنچ گیا وارنگل سے آنے والا لشکر تو دلی پہنچ ہی نہیں پایا کیونکہ منگولوں نے شہر کے تمام راستے بند کر دیئے تھے دلی ہر طرف سے گھر چکا تھا شہر میں ضروریات زندگی کی چیزوں کی سخت قلت تھی نواہی علاقے منگولوں کے چھاپوں کی زد میں تھے اور بری طرح لوٹے جا رہے تھے لیکن دلی ڈٹا رہا شہر کی خندکیں سخت پہرے کی وجہ سے پار کرنا منگول لشکر کے لیے ممکن نہیں ہو رہا تھا یہاں تک کہ تقریباً دو مہینے محاصرے کے بعد منگول لشکر واپس لوٹ گیا شاید دلی کی گرمی برداشت کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ محاصرہ ختم کرنے کی ایک وجہ ادھر چوگتائی سلطنت میں سیاسی معاملات کا بگڑ جانا تھا جس کی وجہ سے تروی کو فوراً واپس جانا پڑا یہ اتنا بڑا حملہ تھا کہ مورخین کے مطابق دلی کا حال ایسا تھا اگر یہ محاصرہ مزید ایک ماہ جاری رہتا تو دلی پکے ہوئے پھل کی طرح منگولوں کی گود میں جا گرتا اس مرتبہ بال بال بچنے کے بعد علاؤ الدین نے نئی فتوحات کے لیے خود میدان میں جانا چھوڑ دیا اور اپنے جرنیلوں اور عمراء کو ہی مختلف مہمات پر بھیجتا اس نے شیری کے قلعے کے گرد مضبوط فصیل تعمیر کروئی بلکہ دور دراز سرحدی قلعوں کی مرمت بھی کروئی تاکہ منگولوں کی آمد کے تمام راستے بند ہو جائیں ترگی نے تیرہ سو پانچ میں ترطاق اور علی بیگ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہندوستان پر حملہ کیا لیکن خود راستے میں ہی ایک تیر لگنے سے مارا گیا البتہ علی بیگ اور ترطاق آگے بڑھتے رہے اور دلی کی بجائے اودھ کا روخ لیا دسمبر تیرہ سو پانچ میں امروحہ کے قریب جنگ ہوئی جس میں منگولوں کو پھر شکست ہوئی اس کے بعد منگولوں کے ساتھ وحی کیا گیا جس کے لیے وہ بدنام تھے علی لشکر نے فتح حاصل کرنے کے بعد منگولوں کے سروں کے مینار بنائے پھر سیری کے زیر تعمیر قلعے میں پتھروں اور اینٹوں کے ساتھ منگولوں کی کھوپنیاں بھی لگائی گئی تھیں تیرہ سو چھے میں دوہ خان کے بیٹے کبک نے بھی ہندوستان پر حملہ کیا تب اپنے سپاہیوں کو حوصلہ بڑھانے کے لیے علاو الدین نے انہیں ایک سال کی اضافی تنخواہ دینے کا اعلان کیا پھر اس کے غلام ملک نائب کافور کی قیادت میں ناغور کے قریب ایک جنگ ہوئی جس میں ہندوستانیوں نے بھرپور کمیابی حاصل کی کہتے ہیں پچاس سے ساٹھ ہزار منگولوں میں سے صرف تین چار ہزار ہی زندہ بچے باقی سب مارے گئے جن کی کھوپنیوں سے دلی کے بودائیوں دروازے کے سامنے ایک منار بھی کھڑا کیا گیا یوں منگولوں کی ہندوستان میں بڑی جارہیت کا ختمہ ہو گیا پھوج میں علاو الدین کھلجی کی سرمایہ کاری بلاخر کام آگئی اور منگول خطرہ ہمیشہ کے لیے ٹل گیا کم از کم علاو الدین کے عہد میں تہوہ کبھی سرادی کروائیوں سے آگے نہیں بڑھے منگولوں کے خلاف عظیم کابیابیوں کی وجہ علاو الدین کھلجی کی زبردست اصلاحات تھی پھوجی حوالوں سے بھی اور معاشی لحاظ سے بھی ان کی فوج اور افسران کو نگد ادائیگی کی جاتی تھی جبکہ فوج کا کنٹرول خود علاو الدین کے ہاتھوں میں تھا کسی جرنیل کے ہاتھ میں نہیں علاو الدین کی معاشی اصلاحات بھی بہت سخت تھی ٹیکس اور قیمتوں پر قابو پانے کا ایسا نظام بنایا گیا جس نے شعائے ضرورت کی قیمتیں کبھی بڑھنے نہیں دی پھر سب سے اہم تھا کہ علاو الدین کا جسوسی کا نیٹورک جس کی وجہ سے نہ صرف وہ بیرونی خطروں سے اگاہ رہتا اور بغاوتوں کو سر اٹھانے کا موقع نہ ملتا ویسے ہندوستان پر منگولوں کا آخری بڑا حملہ کلجی کے بعد حکمران بننے والے تغلق خاندان کے دور میں تیرہ سو ستائیس میں ہوا تب دوہ تیمور کے بیٹے ترماشیرین خان نے پنجاب کا روح کیا اور لاہور کو تباہ و برباد کر دیا لیکن اس سے آگے وہ کوئی خاص کمیابی حاصل نہیں کر پیا بعد میں وہ چغتائی خان بھی بنا اور ان معروف چغتائی خانوں میں سے ایک ہے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اس کے مارے جانے کے بعد چغتائی خانیت کی بنیادیں ہل گئیں اور این انہی دنوں میں ایل خانی حکومت کا بھی عملاً خاتمہ ہو گیا تب وسط ایشیا میں وہ افرہ تفری پھیلی کہ الامان الحفیظ اس سیاسی خلاہ کو پر کرنے کے لیے کئی جنگوں نے تباہ ازمائی کی انہوں میں سے ایک تھا تیمور موسیقی